موسیقی اور تیسرے نمبر پہ فواد چوتری نے کافی دھواں دان تقریر کی ہے اسمبلی میں تو اس پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں امریکہ اور ایران کی ٹینشنز کی دوستو ہوا یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ امریکن اوفیشلز تھے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد امریکہ نے پلاننگ کی ہے اور پھر سیریا اور اراک کا جو بارڈر ہے وہاں پہ ایران کی کچھ ملیشیا یا ایران بیک ملیشیا وہاں پہ جو کام کر رہی تھی اس کے اوپر امریکہ نے ائر سٹائی کی ہے اور وہ آج کل یوں کہلیں کہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے وہ رائٹر ہو یا بی بی سی ہو یا کچھ اور ایڈاری ہیں ان سب نے اس کو کبر کیا ہے اور اس میں بتائے یہ جا رہا ہے کہ تقریبا پانچ کے قریب جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں اور جو امریکہ کا رسپونس تھا اس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بدلہ لیا ہے جو ہمارے افیشلز تھے ان کے اوپر حملے کی پلاننگ ہو رہی تھی اور کچھ عرصہ پہلے ان کو تھریٹ بھی بھیجے گئے تھے اب آج آتے ہیں حریم شاہ کے معاملے پہ کل جب سے حریم شاہ نے ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے تو اس کے بعد چیمو گوئییں شروع ہو گئی تھی چونکہ ویسے بھی آج کل یہ جو سوشل میڈیا سٹار ہیں سو کارڈ سٹار تو یہ بہت زیادہ خبروں کی زینت بن رہے ہیں وہ مفتی قوی صاحب ہوں جن کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو کی ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ حریم شاہ ہیں تو یہ ایک گروپ سا ہے اور یہ اکثر خبروں کی زینت بنتا رہتے ہیں ابھی بھی کل جب سے انہوں نے اپنی ایک تصویر شیئر کی اور اس کے بعد لوگ انہیں یہ سمجھا کہ شاید ان کی شادی ہوگی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آج جو ہے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی ہے یہ ویڈیو دوستو چل رہی ہے آپ اس کو دیکھیں آپ دیکھی رہوں گے اس ویڈیو کو تو اس میں جو ہے ایک شخص کی وہ تصویر چوم رہی ہیں اور غالباً جو ہے رحیم شاہ کا گانہ ہے کہ تم چلے آؤ بھاروں کی قسم مجھے اس میں کنفارم نہیں ہے کہ یہ گانہ کس کا ہے بارال اس پہ وہ جوم رہی ہیں اور ایک شخص کی وہ تصویر چوم رہی ہیں اب جو تصویر چوم رہی ہیں یہ تو شاید بلاول بھٹو صاحب کی ہے اب اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کیا وہ پیپلز پارٹی میں کوئی بندہ ہے جس سے انہوں نے منگنی کی ہے یا شادی کی ہے یا اوٹسائیڈر ہے لیکن باتیں زیادہ اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی رکنے جو وہاں کے صبحی اسمبلی کے رکنے سے ان کے اور ان کا جو تعلق ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کیپی کیسے ہے اب اس کی تصدیق تو وہ خود ہی کر سکتی ہیں اور ابھی تک تو انہوں نے سارے معاملے کو چھپایا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ سارا معاملہ سامنے لائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ قابلاتی ہیں اچھا تیسرے نمبر پہ جو بڑی خبر تھی وہ تھی فباہ چودری کی آج کی تقریر انہوں نے کافی رگڑا لگایا ہے آپ پوزیشن کو بھی اور اس میں کافیات تک کچھ اچھی باتیں بھی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جس طرح سے بیرونی ایجنڈے کا ساتھ دے رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان ہونے والا ہے آپ ملک کا جو ہے فیدہ دیکھیں اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں ان کو پسے پردہ ڈالیں دوسرے نمبر پہ انہوں نے بات کی ہے میڈیا کی ازادی کے حوالے سے اور یہ بات ان کی سچ ہے وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ میڈیا کو سینٹیٹ کرنے کے لیے کچھ پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں وہ حسن سکیم ہو یا اس کے علاوہ انہوں نے پھر جو عداد و شمار گنوا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوئے ہیں صحافی وہ پی 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 کے دور میں ہوئے ہیں اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے ہیں لیکن واہ ویلہ جو ہے اس گورنمنٹ میں زیادہ کیا جا رہا ہے حالانکہ تنقید اس گورنمنٹ میں سب سے زیادہ جو میڈیا نے کسی گورنمنٹ پہ تنقید کی ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کی ہے اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے چونکہ یہ جو جب سے خان صاحب آئے ہیں امران صاحب آئے ہیں تب سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور یہ فیل ہو گئی حالانکہ آج تک اس طرح سے کبھی بھی اتنی بڑی جو آپ کہہ لیں کہ تنقید کسی گورنمنٹ پہ نہیں ہوئی جس طرح سے یہ ہوئی ہے تو انہوں نے کافی حاد تک اپنے جو دیل کا گوبار تھا وہ بھی نکالا ہے اور کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے محول جو ہے تھوڑا بہتر بھی لگ رہا تھا چونکہ اپوزیشن ان کی باتیں سن بھی رہی تھی دیکھتے ہیں کہ آگے پھر یہ معاملات کس طرح سے چلتے ہیں اور اپوزیشن اور گورنمنٹ اس کو لے کر کس طرح سے چلتے ہیں چونکہ پیچھے تو کچھ ارسا پہلے تو لگتا نہیں تھا کہ یہ قومی اسمبلی اسی طرح سے چلے گی چونکہ ایک دوسرے پہ جوتوں کی بھی بوچھاڑ ہوئی کچھ خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے کس طرح سے کام چلتا ہے اب تک اتنا ہی دوستو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں چونکہ ہم اس طرح سے جو لیٹس نیوز ہوتی ہیں یا دنیا کے نقشے پہ جو بھی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے حقیقت رکھی جائے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کانٹین پساند آئے تو اسے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تعاون کے لئے شکریہ دوستو اللہ حافظ